اور بکران روپ لے گی کیونکہ اسی ارز کسیق صدیق پانی ندی میں چھوڑا جا چکا ہے اور آئیے بات کرتے ہیں مہاراست میں مانوطہ کی بڑی بات مہاراست کے تھانڈے میں پولس نے تیئی سال کی ایک مائلہ کو آرسٹ کیا ہے مائلہ پر آروپے کے اس نے فرضی دستابیز کے ذریعے پاسپورٹ بنوائے اور پھر پاکستان کا بیزہ حاصل کر پاکستان گھوم آئی آروپی مائلہ کا نام نگمہ نور محمود علی عرف السنم خان ہے وہ تھانڈے کے برتک نگر کی رہنے والی ہے مائلہ نے نام بدل کر لوکمان نے نگر کیندر سے پہلے آدھار کارڈ بنوائے پھر پین کارڈ اور اپنی بیٹی کا برث سرٹیفیکیٹ بھی حاصل کر لیا اس کے بعد ان فرضی دستابیزوں کے آدھار پر مائلہ نے پاسپورٹ کا عویدن کیا اور اسے پاسپورٹ بھی مل گیا اس پاسپورٹ کو لے کر مائلہ نے پاکستانی ایم بیسی سے پاکستان کا بیزہ بھی آسانی سے حاصل کر لیا مائلہ کے واپس تھانے آنے کے بعد اس کے خلاب کیس درج کیا گیا مائلہ پر نکلی دستابیزوں کے آدھار پر پاسپورٹ بنوانے کا عروب ہے مائلہ کی مدد کرنے والے آگیا تو شخص کے خلاب بھی کیس درج کیا گیا ہے اس پوری پرکریہ میں مائلہ کو ایک سال کا وقت لگا لیکن ایجنسیوں کو اس کی بھنک تک نہیں لگی بتایا جاتا ہے کہ مائلہ کی دوستی انٹرنیٹ کے ذریعے پاکستانی شخص سے ہوئی اور اپنے پریمی سے ملنے کے لیے ہی مائلہ نے فرضی پاسپورٹ بنوانا کر بیزہ بھی حاصل کر لیا پاکستان کی لمبی یاطرہ بھی کی حالانکہ یہ جان کر ہی نہیں مل پائی ہے کہ مائلہ نے پاکستان میں پریمی سے نکاح کیا یا فر نہیں فلحال پولس مہلہ سے پوچھتاچ کر رہی ہے اور یہ جاننے کی